ہی گائز السلام علیکم اسمی محمد آفاق خان میرے پاکستان کے بارہ کروڑ سینٹیس لاکھ بھائیوں گیارہ کروڑ پچھتر لاکھ بہنوں اور تین لاکھ خواجہ سراؤں مجھے آج پتہ چلا کہ ہمارے ملک پاکستان میں جگہ جگہ دیواروں پر عامل جنیت بنگالی کے مردانہ کمزوری کے علاج کے اشتہارات کن لوگوں کے لیے لکھے جاتے تھے یہ ان لبرلز کے لیے ہے جو ایک طرف تو عورتوں کو شیمپو سابون گاڑیاں گھر بیچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور دوسری طرف شرافت کا لبادہ اور کرتے ہیں کہ ہمیں تو عورتوں کو دیکھ کر ہمارے دل میں کوئی حلچر نہیں مچتی اور جن کے دل میں حلچر مچتی ہے ان کا دماغ خراب ہے ان کے گندے گندے خیالات کیوں آتے ہیں اور حد تو تب ہو گئی جب عورتیں سڑکوں پر نکل کر مائک پکڑ کر لوگوں کو کہہ رہی ہیں مردوں سے پوچھ رہی ہیں کہ آپ کو مجھے دیکھ کر ہلچر مچ رہی ہے یہ ایک چھوڑی سی کلپ نلائزہ کر لیجئے اس سے اگر مجھے فیلنگ نہیں آئے تو مطلب میں بھی نہ مرد ہوں مجھے بھی علاج کروانا چاہیے نہیں آپ کو مجھے دیکھے کوئی فیلنگ نہیں آرہی پچھلے بیس منٹ سے دیکھیں آپ ایک انکر انسان ہے وہ کوئی بھی میرے سامنے آکھ انسان کھڑا ہوگا مجھے فیل ہوگا اس طرح کی سینکڑوں کلپس موجود ہیں وہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل میں کوئی حلچل نہیں مچتی جنہوں نے خود نیوز کاسٹر سے یا انکرز ویرہ سے شادییں کی ہوئی ہیں میرے بھائیوں آپ اس بات کو غلط طرف لے کر جا رہے ہیں میری لبرل سے گزارش ہے آپ ذرہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اگر کسی کے دل میں کوئی خیالات آتے ہیں وہ اس پر قابو کرتا ہو اور وہ شرافت کا خیال کرتا ہو وہ عورتوں کا احترام کرتا ہو وہ اپنے جذبات پر کنٹرول کرتا ہو وہ شریف انسان ہے وہ تو شریف ہے ہی نہیں جو آپ نے آپ کو یہ کہہ دے کہ مجھے تو کسی کے خیالات نہیں آتے وہ تو آپ تک پہنچنے کی پہنچنے کے لیے راستہ اختیار کر رہا ہے یہ جو ایکٹرز ایکٹرسز ہیں یہ جو خواتین ایکٹرز ایکٹرز میک اپ کرواتی ہیں ان کو میک اپ کروانے کے لیے میک اپ کرنے کے لیے زیادہ خواجہ سراو کو کیوں رکھا جاتا ہے مرد سے کیوں میک اپ نہیں کرواتے اور جو مرد میک اپ کرتا ہے کرتا ہے وہ بھی عورتوں جیسی حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے دیکھیں ایک ہوتا ہے اب اگر آپ یہ کہہ دیں کہ نہیں نہیں بھئی میرے دل میں کوئی خیالات نہیں آتے کیا پتہ وہ خاتون آپ کے ٹائپ کی نہ ہو ہر بندے کی اپنی ایک چوئیس ہوتی ہے گاڑیوں میں چوئیس ہوتی ہے کپڑوں میں چوئیس ہوتی ہے خواتین میں بھی چوئیس ہوتی ہے جس طرح خواتین کے مردوں میں چوئیس ہوتی ہے کسی کو لمبا مردہ چھا رکھتا ہے کسی کو چھوٹے کتھ والا چھا رکھتا ہے کسی کو دھڑی والا کسی کو بغیر دھڑی والا کسی کو گورا کسی کو کالا تو اگر وہ آپ کے ٹائپ کی نہ ہو تو وہاں پر بھی آپ کی حلچل نہیں مچ سکتی یہ باتیں میں آپ کو اس لیے آپ لوگوں کے الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ غلط کو غلط کہنا سیکھ لیں اگر کسی کے دل میں حلچل مچتی ہے مطلب یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ وہ کوئی زیادتی کرنے والا یا کوئی ریپسٹ ہے یا کوئی غلط انسان ہے بھئی وہ یہ مانتا ہے کہ میں مرد ہوں اور مجھے ایک عورت سے دوری اختیار کرنی چاہیے اب ضروری نہیں کہ آپ کسی عورت کے ساتھ آپ اگر کوئی پروگرام کر رہے ہیں اور آپ کے دل میں کوئی حلچل نہیں مچی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مردانہ کمزور ہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک شریف انسان ہیں لیکن آپ نے اپنے جذبات کو کنٹرول کیا ہوا ہے اپنی آنکھوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے آپ نے بدنظری نہیں کیوئی تو آپ ذرا ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے یہ جو لبرل مرد ہوتے ہیں یہ آپ تک پہنچنے کی آزادی چاہتے ہیں اسی وجہ سے یہ علماء کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں کیوں کرتے ہیں بدنام کیونکہ علماء آپ میں اور ان میں دوری کی بات کرتے ہیں